بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں جی محمد عبداللہ راجبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل توحید رشتہ مرکز تو محترم بھائیوں میں اپنی فیس کے حوالے سے پہلے بھی وزاد کرتا رہتا ہوں جو بھائی میرے پرسنل میں رابطہ کرتے ہیں رشتوں کے حوالے سے تو میں ان کو سب سے پہلے اپنے فیس کے شیڈول کے حوالے سے اگاہ کرتا ہوں تو میں نے یہ اب اس ویڈیو کو یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے دوبارہ وزاد کے ساتھ پھر اپنی فیس کے حوالے سے یہ ویڈیو لگوا رہا ہوں کہ میرا یہ ادارہ گورنمنٹ پاکستان سے ریجسٹر شدہ ہے اور میں نے اس کی فیس رکھی ہوئی ہے جو میں اپنے ہر اس کلائنٹ کو جو میرے ساتھ پرسنل میں رابطہ کرتا ہے واضح طور پہ یہ فارم میں اس کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ میرے طریقے کار کو پڑھ لے اور وہ اس پہ ایگری ہو تو پھر وہ آگے وہ میرے ساتھ بات کرے اور مجھے اپنی ڈیٹیل فکچر پھر وہ مجھے سینڈ کرے اگر وہ اس چیز کو اکے کرتا ہے تو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی آپ نے پہلے ہمیں بتایا نہیں یا چیز یہ ہمیں مناسب نہیں ہے یا ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تو میں اس لیے ہر بھائی کو جو بھائی رشنوں کے حوالے سے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کو میں پوری وضاعت کے ساتھ پہلے اگاہ کرتا ہوں اپنی فیس کے شیڈول کے مطابق تو یہاں پہ بھی میں وہ ساری وضاعت پیش کر دیتا ہوں میں نے جو اوپر لکھا ہے مضمون اپنا فیس کے حوالے سے کہ برائی مربانی صرف سنجیدہ سریس لوگ ہماری فیس کے شیڈول کو پوری توجہ سے پڑھ لیں تو دس ہزار ریجسٹریشن فیس رکھی گئی ہے ریجسٹریشن فیس کے بغیر کسی بھی فیملی سے رابطہ نہیں کروایا جاتا اور نہ ہی سلسلے میں کسی بیعث کا جواب دیا جاتا ہے جو فیس ادا کرنا چاہتے جو بغیر فیس کے رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان سے معذرت کی جاتی ہے صرف ان سے فیس نہیں لی جاتی جو بیوہ ہیں متعلقہ ہیں بے سہارا ہیں یا غریب فیملی سے جن بچیوں کا تعلق ہے یا وہ خواتین جو دوسری بیوی بننے پر اگری ہوتی ہیں ان سے قطن ایک رپیہ فیس نہیں لی جاتی ان کے فری میں فیس بیلدہ رشتے کروایا جاتی ہیں اور جو لوگ ویل سیٹل ہیں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی لڑکا کمارا ہے ویل سیٹ ہے اچھی جوب ہے اچھا بزنس ہے اس سے بلکل فیس لی جاتی ہے فیس کے بغیر اس کا کام قطن نہیں کیا جاتا تو داس ہزار ہماری ریجسٹریشن فیس ہے جب وہ فیس ہمیں پے ہو جاتی ہے ہم اس کی پوری ڈیٹیل پکچر لے لیتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ لے لیتے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق رشتے ہیتے ہیں ان فیملیز کی طرف ہم ان کی پروفائل پکچر کو بھیج دیتی ہیں تو ان میں سے جو فیملیز اوکے کرتی ہیں ان کا آپس میں کنٹیکٹ کروا کے ساری معلومات شیئر کر کے ان کا ٹائم میٹنگ کروا کے ان کو آپس میں ملوائی جاتا ہے اور جو ایک فیملی اگر ملوائی جاتی ہے وہ اگر خدا نہ خاصدہ ان میں سے کسی کو بھی مناسب نہیں لگتا لڑکے والوں کو یوں لڑکی والوں کو تو ہم الحمدللہ اسی فیس میں آگے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق جو مزید فیملی ہم پلہ ہوتی ہیں ان سے ہم رابطہ کرواتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں تو یہ پراسس چلتا رہتا ہے جب تک رشتہ فائنل نہیں ہو جاتا نکاح نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کیونکہ رشتہ ہونے کے بعد ہم نے بیس ہزار مزید فیس لینی ہے ٹوٹل فیس تیس ہزار ہے جس کا دس ہزار پہلے لے کر ہم ورک کرتے ہیں اور یہ فیس ناقابل واپسی ہے پہلے بھی میں وزاد کرتا ہوں اب بھی میں کر رہا ہوں کہ یہ جو میری فیس ایڈوانس فیس ہے یہ ناقابل واپسی ہے یہ کسی صورت میں واپس نہیں ریٹرن ہوگی رشتہ ہونے کی صورت میں میں بکایا جات جو بیس ہزار ہیں وہ آپ سے لوں گا اور ادروائز رشتہ نہیں ہو پاتا تو جو فیس ہے وہ اسی مد میں کٹ جاتی ہے کہ جو میں نے آپ کے لئے ورک کیا ہے آپ کو فیملیز سے ملوایا ہے تو جو میرا ٹائم اس پہ لگا ہے جو میں نے منت کی ہے اس مد میں وہ دس ہزار آپ کے کٹ جاتی ہیں تو اس چیز کے اوپر آپ میرے ساتھ بحیس نہیں کریں گے جو میرے اس طریقے کار کو فالو کرے گا وہ میرے ساتھ رابطہ کر کے میرے ساتھ آگے مزید چل سکتا ہے تو میں تمام ناظرین کو تمام اپنے چاہنے بارے میرے ساتھ رابطے کرنے بارے ان تمام بھائیوں کو اوپن لیے پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ اندہ اس چیز کے اوپر میرے ساتھ کوئی بحیس نہ کی جائے میں الحمدللہ ایک قانونی پلیٹ فارم کے تحت غیر قانونی اس میں کوئی میرا معاملہ نہیں ہے میں ایف بی آر سے ریجسٹر ہیدہ ہوں اور میں کھل کھلا کر اوپن لیے سب بھائیوں کو پہلے بھی اگاہ کرتا رہتا ہوں اب بھی کر رہا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ تک یہ پیغام اپنا ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اندہ کوئی بھائی فیس کے حوالے سے میرے ساتھ کوئی بحیس کرنے کا حق دار نہیں ہوگا فیس ناقابل باپسی ہے اور جو فیس آپ نے دی ہے جس مد میں میں نے آپ سے لی ہے وہ میں آپ کے لئے بھرک کروں گا جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جائے گا جو بھائی فیس دینے کے بعد مجھے پرائش رائز کریں میرے اوپر دھمکیاں لگائیں مجھے حراسہ کریں ان کی فیس ضبط کی جائے گی نہ ان کو فیس واپس کی جائے گی اور نہ ان کو میں ایندہ کو رشتہ دکھاؤں گا یہ میں پہلے بھی کافی دفعہ ریکارڈ کر چکا ہوں بتا چکا ہوں بھائیوں کو پرسنل میں لیکن یہاں میں اوپن لے آج سب کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں تاکہ ایندہ بھائی متعات رہیں اور میرے ساتھ رابطہ کر کے آگے چلنے کی صورت میں وہ اس طرح کا کوئی شبہات کا شکار نہ ہوں ان کے ذہنوں میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ شاید ہم رشتہ بھی کروا لیں ہم فیملیاں بھی دیکھتے رہیں اور پھر بعد میں ہم اس سائیڈ پہ بھی آ جائیں کہ فیس بھی ہماری واپس مل جائے تو میں یہ یہاں پہ وزاعت کرنا ضروری سمجھتا تھا تو جو میں نے اپنا مضمون لکھا ہے وہ میں تھوڑا سا مزید آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ جو ریجسٹریشن فیس ہے اس کے بغیر ہم کسی فیملی کا اڈریس یا تصویریں یا کوئی پرسنل معلومات ہم نہیں دیں گے جو رشتہ ہمارے پاس درج ہوگا نوٹ ہوگا ریجسٹر ہوگا اس کو ہم صرف تصویر وغیرہ یا اڈریس وغیرہ دیں گے ادر وائز اس سے پہلے ہم کوئی چیز آپ کو نہیں معیہ کریں گے اور یہ فیس آپ نے ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجنی ہے پورے پاکستان یوکے اور یو ایسے یورپین ممالک کرب ممالک سے جو رشتے موجود ہیں وہ بھی بھائی میرے آئی ڈی کارڈ پر فیس بھیج سکتے ہیں اور فیس صرف ہم ایک دفعہ لیتے ہیں اس کے بعد اگر ایک جگہ رشتہ نہیں تہا پاتا تو ہم اسی فیس میں آگے نیسٹ فیملیوں سے رابطے کرواتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک تو رشتہ آپ کو آپ کے موبائل پر انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میں کہوں کہ جب سفر کریں آپ اتنا سفر کر کے آئیں اور ملاقات کریں تو ملاقات جو ہے وہ ڈریکٹ آپ کی فیملی سے کروائی جائے گی میرے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے آپ فون پر کر سکتے ہیں کام اللہ کے حکم سے ہونا ہے ہم نے اپنی انشاءاللہ مخلصانہ محنت کرنی ہے یہ ہمارا فرض ہے ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کیونکہ رشتہ ہوگا تو ہمیں مالی فائدہ بھی ہوگا اور ہمیں ذہنی سکون بھی ہوگا رشتہ نہ ہونے کی صورت میں ہمارا بھی نقصان ہے اور نیکسٹ جو فیملیز جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے اوپر ان کا بھی نقصان ہے ہم اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اپنی پوری کوشش کرتی ہیں کیونکہ نہ کروانے میں ہمارا دونوں طرف کا نقصان ہے رشتہ کرنے والوں کا بھی اور کروانے والوں کا بھی تو تھوڑی سی گزارش یہ میں آپ سے ضرور کروں گا کہ اپنی ڈیمانڈ کو نرم رکھیں کیونکہ اگر آپ ڈیمانڈ ہائی لیول کی رکھیں گے کہیں گے کہ ہمیں جی شریف فیملی سے رشتہ چاہیے شریف خاندان سے زرداری خاندان سے تو ادر وائز یہ میرے لیے بھی پرابلم ہوگی اور آپ کے لیے بھی دیر ہوگی اگر آپ اپنی شرائط کو نرم رکھیں گے اپنی ڈیمانڈ کو ہائی نہ کریں اس کو سخت نہ بنائیں تو رشتہ جلدی انشاءاللہ بہت جلد ہونے کے امکان ہوتے ہیں جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اسی برادری سے چاہیے اس کے ہڑکر ہم کریں گے نہیں یا ہمیں جی پنجابی سپیکنگ چاہیے اردو سپیکنگ چاہیے ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمیں یہ قاد کا مسئلہ ہے ہمیں ترہ ترہ کے لوگوں کی ڈیمانڈز آتی رہتی ہیں تو اس میں آپ خود ذمہ دار ہوں گے ہمارا اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اگر آپ شرائط کو نرم کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم آپ کے لیے جلد سے جلد کوئی پروپوزل اوکے کروا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وضاعت کافی ہے اور جو بھائی سیریس ہیں سنجیدہ ہیں وہ میری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سننے کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ایندہ آنے والے وقت میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ کھڑا ہو تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ بھائی اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نیچے میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی ڈیٹیل بھی لکھی ہے وہ سارا کچھ میں نے لکھا ہے وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو وہ ساری چیزیں پھر انشاءاللہ آگے پراسس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی تو امید کروں گا کہ انشاءاللہ بھائی اس چیز کو سمجھتے ہوئے میری ویڈیوز کو سن کر پھر اچھے طریقے سے میرے ساتھ آگے رابطہ کریں تاکہ ہم آگے انشاءاللہ اپنا جو ورک ہے جو ہمارا کام ہے اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تو میں عبداللہ آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ فی امان اللہ اللہ حافظ